میج کے اندر بھی شبیر بھائی یہ تھا کہ آخری دو ڈیٹھ ڈو منٹ تک ہم لیڈ کرتے ہیں آخری ڈیٹھ ڈو منٹ تک گلگت جیت رہی تھی ہاف کی فوراں بعد ان کا سکون نہیں کر گیا یہ پولوں کا اصول یہ ہے کہ فیصلہ کون ہاف جو ہے وہ دوسرا ہاف ہے ابھی ہم جتنا بھی ہم وہ کر لیں لیکن ایک گول سے ہم تو ہا رہے ہیں ہم خود اپنے کون کو وہ خوشی دام نہیں دے سکے کوشش ہم نے پوری کی کوشش کی کافی کہ ان کی ایک پریکٹیس دیکھیں پریکٹیس دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ خامیاں ہم ان کی پک کرتے ہیں تو انہوں نے پریکٹیس ہی نہیں کی وہاں آگئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئیمن میں شبیر میر ناظرین پروگرام میں آج ہم بات کریں گے گلگت بلدستان کے قومی کھیل پولو کے حوالے سے جی ہاں گلگت بلدستان کا قومی کھیل ہے لیکن اگر آپ شندور کی بات کر رہے ہیں تو گزشتہ گیارہ سال سے گلگت بلدستان کی ٹیم مسلسل ہار رہی ہے قومی کھیل اور قومی ٹیم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کیا ایسی وجہوہات ہیں کہ صرف گلگت ہی ہار رہا ہے اور چترال کی ٹیم ہی جیت رہی ہے میرے آج کے مہمان شاہ آزم ہیں گلگت بلدستان ٹیم کے کھلائی ہیں اور امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ گلگت جو انیل آئی کی ٹیم ہے اس کے کپتان بھی ہیں ناظرین جو انیل آئی اور جی بی سکوٹس کی ٹیم ملا کے گلگت کی ٹیم بنتی ہے جو جا کے شندور میں کھیلتی ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہار کے آگئی ہے اور شاہ آزم کے حوالے سے ایک اور بات یہ معروف پلیئر گلگت بلدستان کے پولر پلیئر شاہ خان کے سائبزادے بھی ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ آزم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ایک بار پھر ہم ہارے جیسے میں نے کہا کہ گیارہ سال یعنی گیارہ مرتبہ مسلسل ہم ہارے تو عوام کی تو بڑی توقعات ہیں کہ ہمارا جی کوئی نہ کوئی کھلائی ایسی کر کے دی کہیں نہ کہیں تو جا کے دکھائے گا کہ کسی ایک سال تو ہم جیت سکیں تو اوقعات بہت ہوتی ہیں لیکن ہم ہار کے آ جاتے ہیں وجہ کیا ہے آپ کے خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شبیر بھائی تو بس ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ پھر تھوڑا سا مایوس ہو کے آگئے ہیں تو لیکن اس بار ہم خود بھی کافی پورمیت تھے شبیر بھائی جیتا کہ آپ نے کہا تو یہاں سے ہوتا یہ ہے کہ یہاں میں ابھی شروع سے آپ کو پوری کہانے کا ہوگا جیشن بہارہ کا ٹرنمنٹ جو گلگل میں منقیت ہوتا ہے اس کے جو بینر ٹیم ہوتی ہے جو ٹرافی اپنے نام کرتی ہے وہ ٹیم شاندور کی قیادت اس ٹیم کے حالے ہوتی ہے وہ تقریباً ٹیم بھی وہ وہی ٹیم بناتی ہے اچھا وہ ہی بناتی ہے تو اس دفعہ جیب سکاوٹ جیتا تھا اس دفعہ جیب سکاوٹ کی ٹیم ہم سے ایک گول سے جیتے تھے تو ان کے ساتھ پوری کوارڈینٹ کی ہم نے اور جیب سکاوٹ کی ٹیم یہ ہوتا ہے گیا ایک سال سکاوٹ کی ٹیم جیتی ہے ایک سال انلائی کی ٹیم جیتی ہے تو بل کے ٹیم بناتے ہیں دونوں ٹیم میں دونوں ٹیموں میں اچھے پلیئرز اور اچھے گوڑے دونوں ٹیم میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے شبیر بھائی کی ٹیم میں کوئی کسی قسم کی کوئی قصر یا کوئی کمی مطلب مطلب خیال میں ہر جیت ہوتی رہتی اسی ویہے سبت کسمتے باقی کوئی کمی پیشی مطلب کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے کہ جو منیجمنٹ ہوتی ہے کہیں کوارڈنیشن کی کمی کہیں چونکہ دو تین ٹیمیں ہیں تو کوئی فدان ہو کوارڈنیشن کا ہمانگی نہ ہو کوئی اسی بات تو نہیں ہے نہیں نہیں یہاں سے میں وہی ذکر کر رہا تھا یہاں فائنل جیتنے کے بعد فوراں بعد ہی جیو سکاوٹ کے پلیئرز ملکہ ہمارے آپس میں گیدنگ ہوتی ہے ان کے بعد اس میں ہی ہم اپنے منڈ بناتے ہیں ملکہ چھے پلیئرز کا کہ یہ 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 بندے کھیلیں گے ٹھیک سب سے پہلی گیدنگ ادھر ہی ہوتی ہے اس کے بعد پھر آگے کا پلان کرتے ہیں اس میں ہمارے کمانڈنٹ صاحب اور جیو سکاوٹ کے ڈی جی صاحب ان کے علاوہ ٹیم منیجر ہوتے ہیں ہمارے طرف سے افضل فاروقی صاحب اور سکاوٹ کی طرف سے میجر فہد صاحب تھے انہوں نے ادھر ایک ڈانچہ سا بنایا ٹیم کا تو اس کے بعد سٹکچر یہاں ہی بنتا ہے اس کے بعد ٹیم ہے یہاں سے موو کرنے کا آگے جا کے پرکٹیس سیشنز کا اور جا کے ٹاپ میں فائنل کھیلنے تک ہمارے جو سیشنز ہوتے ہیں جو تربیتی کیمپ ہوتے ہیں اس تک پورا مراحل جو مراحل ہیں وہ ہم تے کر کے گئے تھے اور کسی قسم کی خامی اس دفعہ ہم نے کہیں بھی کوشش یہ کی تھی کہ ہم نے چھوئی تو میج کے اندر بھی شبیر بھائی یہ تھا کہ آخری دو ڈیٹھ ڈو منٹ تک ہم لیٹ گئتے ہیں آخری ڈیٹھ ڈو منٹ تک گلگت جیت رہی تھی تو بیچ میں ایسے ایک دو وہ ہو گئے صحیح یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا شازم بھائی کہ خبریں ہمیں آ رہی تھیں یہاں پہ ہم گلگت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گلگت آگئے کبھی چھترال آگئے لیکن انڈ پہ جب خیل کلوجن کی طرف جا رہا تھا تو گلگت آگئے تھا پھر اچانک پتہ چلا کہ نہیں چھترال نہیں جیت لیا ہے تو یہ آخری علامات میں ہوا کیا ایسا وہ یہ ہوا کہ ہاف ٹائم تک ساتھ چار تھے ہمارے ساتھ اور چھترال کے چار تو جو ہی ہاف دوسرا ہاف سٹارٹ ہوا سٹارٹ میں ہی ان کی بس قسمت سمجھ لیں آپ چھترال بھائی کی کہ ہاف کی فوراں بعد ان کا سکور نکل گیا یہ پولو کا اصول یہ ہے کہ فیصلہ کون ہاف جو ہی وہ دوسرا ہاف ہے کیونکہ اس میں گوڑے تک جاتے ہیں فیصلہ کون ہاف ہے ہاں وہ تو اس میں جو ہی دوسرا ہاف شروع ہوا تو ان کا سکور نکل گیا سکور نکل ایک سکور نکلتے ہی وہ ہم فلائنگ ہٹ جو ٹھوگی کہتے ہیں ہم سنازوان میں وہ لے گے ایک بندہ ادھر گیا ادھر گول دو گول ایک ساتھ ہی نکل گئے تو تھوڑے سے ہم آگئے ان کو حسلہ ملا ان کو تھوڑا سا حسلہ ہو گیا سکور مرجن برابر ہوئی ہے کافی تین گول کا سکور مرجن تھا تو اس کے بعد پھر بھی ہم نے لیڈ پہ لیڈ ایک گول دو گول کی لیڈ تھی تو پیچ میں آخر ٹائم میں سنٹر سے ایک دو گول ہو گئے بلکل سنٹر سے فری ہٹ مارنے کہ وہ بہت ماہر ہے فری ہو کے بال ملتا ہے اور وہ بھی ہوایی ڈیرک جا کے گول ہو گیا اس سے روکنے کا کوئی گنجائشہ نہیں ہو گیا ٹھوکی مارا تھا نہیں نہیں بس وہ ہٹ ان کو فری مل گئے تھا اچھا اگر فری ہٹ مل جائے تو بس وہ لگ قسمت ان کی گول ہو گیا صحیح گول ہو گیا اس میں کوئی چارہ ہی نہیں تھا بیکرز کا بھی اور کسی خلاڑی کا اس میں وہ نہیں تھا صحیح یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلاڑیوں نے تو پوری جان ماری کسی کوئی ایسی کسر کمی کشی کمی کشی خلاڑی کی طرف کیونکہ بعض اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آئیں یہ جو چھے خلاڑی سیلیکٹ ہوئے تھے ان میں کسی قسم کی کسی پوزیشن میں بھی کوئی کمی نہیں تھی نہ گوڑوں میں تھی ہم خود سو پرسنٹ کونفیڈنٹ تھے کہ اس دفعہ ہم انشاءاللہ جیت کے آئیں گے ٹھیک لیکن قسمت بس ان کے اللہ نے ان کے مقدر ملی صحیح جیت کا جو ہار پہلنا تھا صحیح میں اصل میں آزام صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بعض اس طرح کے لوگوں باتیں بھی ہوئیں کہ بعض شاید صحیح نہیں کھیل سکے مطلب کسینا تو کوئی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صحیح نہ کھیلیں جان تو ساری مارتے ہیں جان لڑاتے ہیں لیکن ہار جیت خیل کا حصہ ہے یہ بہت اچھی بات کہیے شبیر بھائی آپ نے اصل میں ہمارے جو پولوں کا میار گر رہا ہے نا شبیر بھائی وہ اسی ایسے لوگوں کی ویسے ہی گر رہا ہے اب یہاں سے اتنی محنت ہوتی ہے ہر بندہ جان مار کے یہاں سے اتنے اپنے اس پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کھیل کے اتنے بڑے مارجن سے ہم نہیں آتے اس کو آپ بیڑ لکھی کہہ سکتے ایک گول سے آ رہی پورے گھنٹے ہم کھیل رہے تھے پورے گھنٹے ہم ہاوی تھے آخری ایک ڈیڑھ منٹ میں چتال کی بس قسمت اچھی تھے انہوں نے ایک گول سے ہم سے جیتا ہے اتنا بڑا مارجن بھی نہیں پھر واپسی پہ جب آئے تو یہاں میں نے خود بھی سنی یہ باتیں کوئی کہہ رہا ہے کہ انیلائی والوں نے اچھا نہیں کھیلا کوئی کہہ رہا ہے بیکرز کی وئے اس طرح تو یہ میرے حساب سے منفی ذہنیت کے لوگ جو پولو کے فرو کے مخالف ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پولو آگے جائے ایسے لوگ صحیح ویسے ہار کے بعد اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات تنقید جائز ہے سبیر بھائی دیکھیں اگر ٹیم ہار گئی ہے ابھی ہم جتنا بھی ہم وہ کر لیں لیکن ایک گول سے ہم تو ہار رہے ہم نے کام کا ہے بس نسبت میں ہماری نیتی صحیح کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے گوڑے ماضی میں ہم نے یہ سنا کہ چترال کے گوڑے زیادہ بہتر تھے ہمارے گوڑوں کی تنسبت تو کوئی نسل کا بھی فرق ہے اس میں نسل کا فرق چھبی بھائی پہلے تھا اچھا پہلے تھا یہ تقریبا تین چار سال ہو گئے ہیں تقریبا یہ ہمارے ادھر ترینٹ گوڑوں کا چینچ ہو گیا تو ہم یہاں سے پنجابی گوڑے لے کر جاتے تھے پنجابی گوڑے اور یہ نسل ہے تھارو گریٹ تھارو گریٹ نسل کی گوڑے وہاں کامیاب ہیں تو چترال والے وہ پہلے سے یوز کر رہے تھے ہم نے یہ دو تین سالوں میں کچھ ہمارے ٹولیزن ڈیبرمنٹ نہیں دی ہیں اور اب یہ تقریبا یہ ترینٹ گلکت میں آگیا ہے کہ ہر بندہ ہمارے کھلاڑی اور گوڑے بلکل آخری لمحے شندور پہنچ جاتے تھے جس کی باعت سے پریکٹس کا موقع نہیں ملتا تھا اور کلائمیٹس وہ مانوس نہیں ہوتے تھے تو اس دفعہ ٹائم پہ گئے تھے شابیر بھائی دیکھیں اس میں پورا میں نے آپ پہلے ذکر کیا پورا پروسس تھا پہلے گئے تھے ہم پندرہ بیس دن پہلے اچھا پہلے گئے تھے اور دیکھیں چترال کی ٹیم بھی ڈاؤن سے آتی ہے چترال کی ٹیم بھی انہوں نے ہم نے کوشش کی کافی کہ ان کی ایک پریکٹس دیکھیں پریکٹس دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ خامیاں ہم ان کی پک کرتے ہیں تو انہوں نے پریکٹس ہی نہیں کی وہاں کے بہت بات یہ پریکٹس نہیں کی یہ ملتب ایک سوچنے والی بات ہے بغیر پریکٹس کے وہ آکے اتنے اچھے ہو رہے ہیں ان کی گوڑے تو کہیں یہ بھی دیکھنا ہے نیکس میں ہمیں کہیں ہم اپنے گوڑوں کو اڈوانس تھکائے کے انہوں نے لے جا رہے ہیں یہ بھی ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے تو انشاءاللہ نیکس میں نہیں تو اگر ہم مجھے آپ بتائیں کہ پندرہ دن پہلے چترال کی ٹیم میں کموبیش آگئی تھی پندرہ دن پہلے نہیں وہ تقریبا ساتھ آٹھ دن پہلے ساتھ آٹھ دن تو ساتھ آٹھ دنوں میں انہوں نے کوئی کھیل وزش پریکٹس نہیں کی نہیں پریکٹس تو وہ وام اپ کر رہے تھے وام اپ کر رہے تھے وام اپ بال کے ساتھ ہیٹنگ اور اپنے جسم اور گوڑے کو پیٹ کر رہے تھے لیکن پریکٹس جو ہے وہ ایک گھنٹہ پچاس منٹ کا وہ الگ ہوتا ہے وہ پریکٹس کے دن گوڑا بڑا پر یارک کر کے اس کو لے جاتے ہیں صحیح جو گوڑوں کی یا کھلاڑیوں کی تربیت ہے تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کی شاید کچھ بہتر ہے جیسے اس طرح انہوں نے پریکٹس نہیں کی اور ہماری ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے اس کی خامیان نوٹ کی کوئی سٹریٹیجی بنانے والے ان کے بہتر ہیں یا کیا کوئی اس طرح کچھ نہ کچھ تو وہ لوگ کر رہے ہیں خفیت اور پہ وہ دیکھ رہے ہیں کمزوریاں ہماری نکال کے وہ چیز آپ کی بات صحیح کر رہے ہیں لیکن جو تربیت کی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں یہ نبے کی دہائی کی بات تقریبا ان کے پولو کا جو ٹرینڈ ہے کھیلنے کا سٹائل ہے اچھا ان کی بار ایک اور اسی اچھا بال پر کنٹرول وہ مکمل چینج ہو گیا اس کی پیچھے ایک وجہ ہے کیا وجہ وجہ شبیر بھائی یہ ہے کہ چترال سکاؤٹ کی جو ٹیم ہے وہ اس میں چند پلیئر ہیں جو یہ فرنٹر کوٹ پشاور کا بھی حصہ رہے ہیں ٹھیک وہاں سے وہ لوگ جائے پورے پاکستان میں پنجاب سٹائل کا پولو کھیلتے ہیں اچھا پنجاب سٹائل کا پولو کھیلنے سے سبیر بھائی یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی گراؤنڈ تو پلکل کارپیڈٹ ہیں تیز گراؤنڈ ٹھیک ہے تیز گراؤنڈ ہیں اور ان کی اچھی بات ان کے لیے یہ ہو گئی کہ ایک دو پلیئر ان کے آگے نکل گئے شہزاد احمد بھائی ہے ہمارے اسرار ہیں میراج تھے تو یہ آگے نکل گئے تو وہاں ہر کمپیٹیشن میں انہوں نے حصہ لیا حصہ لیا کہ یہ وہاں پنجاب میں پورے پنجاب میں نمائی ہو گئے کہنا کہ مجھے اس وجہ سے ان کی ٹیکنیکس میں تھوڑا سا تھوڑا نہیں بہت کچھ فرق ہے تو یہ ٹیکنیک جو ہم یہاں پہ کھیلتے ہیں یہ تو فریسٹیل پولو ہے یہاں پہ تو زیادہ قوانین نہیں ہے وہاں پہ جو کھیلتے ہیں وہ تو قوانین کے تحت کھیلتے ہیں قوانین کے تحت کھیلتے ہیں شبیر بھائی لیکن اس میں ایک چیز ہے نا قوانین والا تھوڑا سا مشکل ہے یہاں جو فریسٹیل ہے یہ اس کی نسبت تھوڑا سا آسان ہے ٹیک فریسٹیل تو ان کو آلڈی پہلے وہ کھیل چکے ہیں تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے نا صرف ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کی بال جو کنٹرول ہے اور بال پر گرفت ہے اور گوڑا ٹرین کرنے کا جو کھولے گراؤن کے حوالے سے شندور کے لیے جو فیزیبل ہے فائدہ من ہے ٹیک اس حوالے سے ان کو فائدہ ہو شندور کا جو پولو گراؤن ہے وہ ہمارے گلگت کے پولو گراؤن سے وسیع ہے کھلا ہے جی بہت کھلا ہے تیز ہے اور کھلا ہے ٹیک میں جو بات ہے وہ تیز ہے کھلا گراؤن ابھی ہمارے پاس ہمارے جی بسکورٹ کے پاس کھلا گراؤن ہے ہمارا اپنا انلائی سنٹر میں ہمارا ہے ہم جو پریکٹس کرتے ہیں صحیح وہ گراؤن بھی کھلا ہے صحیح وقت تھوڑا سا محدود ہے شاہزام صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا ہم کیا کریں گلگت بلترستان کی ٹیم یا منیجمنٹ ایسا کیا کریں کہ نیکس ٹائم جب ہم جائیں تو ہم جیت کے ہیں کوئی ہے وہ ایسی جیدو کی چھڑی اس دفعہ بھی ہم بدکسمتی سے ہی ہارے ہیں وہ کی ہارنے والا مجھ نہیں تھا سب سے فیلی بات دیا دوسرا شبیر بھائی دیکھیں یہ پولو انلائی اور جی بسکورٹ کی جو ٹیمیں ہیں یہ انتہائی منلوب ان کے افسرز بھی انٹرس لیتے ہیں اس میں اور پولو کے حوالے سے بہت اچھ ایک دمات کر رہے ہیں تو ایک میری ریکویسٹ ہے جی بی گورمنٹ سے بھی کہ سالانہ جیسٹ رہی ہے ابھی میں نے کہا نہیں کی چھترال سکورٹ والے جاتے ہیں پنجاب ٹھیک تو یہ سال کے تقریباً دسمبر ٹو فروری دو تین مینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کوشش کریں کہ پولو ٹیمز یہاں سے پنجاب لے جائیں وہاں اس تیز گراؤنڈ میں اور کھلے گراؤنڈ میں کھیلیں گے تو بہتر ہو سکتا ہے ٹھیک بہتر ہو سکتا ہے دوسرا میری گزارش حکومت سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا گراؤن ہے شاہی پل گراؤن جو قدیم گراؤن ہے اس میں ٹرونمنٹ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تل درن کے لئے جگہ نہیں ہوتی تو جگہ کم پڑھ رہی ہے وہاں پہ اسی کو تھوڑا سا کھولا کر کے لوگوں کے لئے رہنے کی جگہ بھی ہو اور گراؤنڈ بھی تھوڑا سا کھولا کر ٹھیک ہے یہ گورمنٹ سے میری اپیل ہے اس گراؤن کو تھوڑا سا مینٹین کر کے تھوڑا سا کھولا کریں کم از کم شندور سائز کا بنائے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہزم صاحب پروگرام میں آنے کے لئے اور قیمتی ہے آپ کے مشورے ناظرین آپ نے سنا دو تین بڑی قیمتی باتیں مشورے شاہزم صاحب نے دیے ایک تو یہ کہ گراؤن کو تھوڑا سا کھولا کیا جائے جو ہمارا موجودہ گراؤن ہے یہ تنگ ہے چھوٹا ہے اس کمپیرڈ ٹو شندور والا ہے وہاں پہ جب بڑے گراؤن میں کھلنے پہ کھلنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو کافی مشکلات پیش آتی ہیں اور دوسری بات ایکسپوزر ہونا چاہیے پنجاب میں یا کہیں بھی پاکستان میں پولو کھلا جاتا ہے تو ہمارے کھلاڑی جا کے اس ٹیم کے ساتھ کھلیں اور ظاہر ہے جب نئی جگہ نئی کھلاڑیوں کے ساتھ کھلیں گے تو بہتری آئے گی جیسے چترال کے حوالے سے اور اہم بات تیسری بات یہ میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو بات میں آکے ہارنے والی ٹیم بدکسمتی سے گلگت ہوتی ہے تو جو باتیں کرتے ہیں جس طرح کیے من بھی سوچ والی باتیں کہ فلان کھلاڑی نے شاید اچھا نہیں کھیلا کسدن خراب کھیلا تاکہ اس ٹیم کو ہرانا مقصود تھا یہ کچھ انٹرنال پولیٹکس والی باتیں ہیں تو اس طرح کی باتیں نہ ہوں جس سے کھلاڑیوں کی خسلیں شکنی ہوتی ہیں بدلی پھیلتی ہے اس میں ٹیم میں تو انہی ازارشات کے ساتھ پروگرام دیکھنا کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ